توبٹ ایک سنگھ میں انسان یہ شرما گئے خون سفید ہو گیا گھریلو ناشاکی پر بے حس باپ کے سامنے بھائی نے بہن کو گلہ دبا کر قتل کر دیا دوسرا بھائی ویڈیو بناتا رہا ملزم فیصل بے صد ماریا کا گلہ دباتا رہا ماں دہائیاں دیتی رہی درندگی کا واقعہ چک 477 میں پیش آیا 22 سالہ ماریا بی بی کو گلہ دبا کر قتل کرنے کی ویڈیو سیٹی فوٹی وان نے حاصل کر لی فوٹیج میں ملزم فیصل کو اپنی بہن ماریا بی بی کا گلہ دباتے دیکھا جا سکتا ہے سنگڈل باپ عبدال ستار ٹس سے مس نہ ہوا سنگڈل باپ قاتل بیٹے کو پانی پلاتا رہا ملزمان نے قتل چھپانے کے لیے ماریا بی بی کو دفنا بھی دیا تھانہ صدر پولیس کے نگرانی میں مقتولہ کی قبر کشائی نمونے فرانزک کے لیے بھیجوا دیے گئے دو ملزم کی رفتار جھنگ میں سرعام قتل ہونے والی محوش کے معاملے پر نیا موڑ محوش اپنے والد محرم خان کے قتل کیس میں نامزد نکلی مقتولہ محوش کے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدائیت میں درش کر لیا گیا پولیس کی مدائیت میں درش مقدمے میں سوتیلہ بھائی سیف اللہ اور سگا بھائی علی ارفان بن نامزد ملزمان کی تحال گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی تلاش کے لیے ایس پی جاوید اقبال کے سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیر تانگلیہ والا پولیس کا ناکام چھاپا سات سالہ بچی کی جان لے گیا پولیس نے چک تین سو چھانوے میں ڈاکو علی رضا اور فبلہ کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا ملزم نے بھاگتے ہوئے فائرنگ کر دی گولی گلی میں کھیلتی آئیشہ کے سر میں چاہ لگی بچی ہسپتال جا کر دم توڑ گئے ملزم ڈاکو علی رضا پولیس کے ہاتھ نہ آسکا مبینہ مقابلے کے دوران کانسٹیبل جاوید اقبال زخمی ہو گیا گولی سینے میں لگنے پر جاوید الائیڈ اسپتال فیصلہ بات منتقل ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی کانسٹیبل کی تیمارداری کے لیے سی پیو الائیڈ اسپتال پہنچ گئے سی پیو محمد علی زیابولے کانسٹیبل جاوید نے ڈاکو کا بہادری سے مقابلہ کیا سی پیو فیصل آباد کا زلہ میں پتھنگ بازی کے خاتمے کا دعوی پولیس الیکاروں کو لٹکتی دوریں ہٹانے کا حکم محمد علی زیابولے کارپریشن عملہ اور شہری بھی دور ہٹائیں ادھر سوشل میڈیا پر اسلہی کے نمائش اور پتھنگ بازی پر ملسم گرفتار فیصل آباد کے عبد الرحمان کو تھانہ رضا بات نے دھڑ لیا فیصل آباد ماسٹر پلین اور غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ نے ارکان اسمبلی کی مداخلت بھی غیر قانونی قرار دے دی جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر حکم سنایا ریمارکس میں کہا ماہولیہ سے نو سی کے لیے بغیر کیسے ماسٹر پلین بنایا جا سکتا ہے ماسٹر پلین پہلے بنا بعد میں ریگولائزیشن بنائی گئی محسن اکوی سمیت شہ امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر منتخب وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی بطور ازاد امیدوار کامیاب ہوئے فیصل آباد کے تلاز چوہدری بھی جنرل نشست پر بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے ہر طرف مہنگائی عوام کی کوئی خواہش پوری نہ ہو پائے مرگی پل اور سبزیاں نئی حدوں کو چونے لگے دیویشن میں مرگی کا گوز 619 روپے کلو بکا پیاز 188 تماٹر 102 ادرک 530 لیسن 370 کلو بکنے لگے کیمتوں میں اضافے بڑے بڑے کمی حلکی سی شینی کا 21 مل ریٹ 3 روپے فی کلو کم کر دیا شینی کی نئے کیمت 134 روپے فی کلو زلا فیصل آباد میں نیگبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری گزشتہ چوبز کھنٹے میں مزید 2789 مستحقین کو راشن پہنچا دیا گیا زلا میں مجموعی طور پر دولاک 31596 مستحقین تک راشن پہنچا دیا پنجاب اسمبلی میں تین ماہ کے بجھٹ کے لیے اس سیشن فیصل آباد سے سنیتے ہاتھ کانسل کے جنید افضل ساہی کی بجھٹ پر تنقید بجھٹ کو کوپی پیسٹ قرار دے دیا بولے عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے فیسکو اب واسا کو آن لائن بل بھیجے گا تمام ڈسپوزل کنیکشنز کو آن لائن کر دیا فیسکو کے اہم دفاتر اور ڈسپوزل پر اے ایم آئی میٹرز لگا دیے گئے اے ایم آئی میٹرز پر بجھٹ کے بلوں کی آدم ادائیگیوں پر واسا کے بجھٹ کے کنیکشن آن لائن منقطع کر سکے گا میک میں سوئی گیس کا بھی بڑا اقتام اب آن لائن دیکھ کر بل بھرا جائے گا فیصل آباد میں دس ازار ساریف آن لائن بلنگ پر ریجسٹرڈ فیصل آباد میں اہمار ٹیکسٹائل نامی کمپنی کا کاروبار کا بھوگس ریکارڈ تیار کرنے اور کروڑوں کی جوالی سیلز ٹیکس انوائسز جوالے کرنے کا معاملہ اے ایف بی آر نے اہمار ٹیکسٹائل کو بلیک لسٹ کر دیا کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس مونچمیند ٹوبا ٹیکسنگ میں ساٹھ فیصل سرکاری سکول سربراہاں سے محروم سربراہوں کی ادم تائیناتیوں سے تعلیمی میار کے ساتھ انتظامی طور پر بھی متاثر پنجاب حکومت نے بھی اہم مسئلے سے نگاہیں پھیڑ لیں فیصل آباد کارڈیالوجی کے ڈاکٹر ہاسٹل کی پانچ منزلہ امارت کے ایک سو کمروں کے واش روم لیکش کے باعث سیم زدہ ہو گئے رہائش پزی ڈاکٹر اور اہلے خانہ کی زندگیاں خطرے سے دو چار مرامت کے لیے انتظامی افنڈز کا انتظار ڈسٹرک اسپطال توبا ٹیک سنگھ میں شوگر کے مریضوں کے لیے ٹیسٹ پان مریض پریشان پرائیوٹ لیبارٹری سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور مریض کہتے ہیں نیجی لیبارٹری میں ٹیسٹ کی قیمت پندرہ سو سے زائد ہے سرکاری لیبارٹری والوں کا کہنا ہے ٹیسٹ کے لیے کرس موجود نہیں ایم ایس ڈاکٹر کاش پولے ایش پی اے وانس کے لیے کرس جلد منگبائی جائیں گی ایڈمنیسٹریٹر مینسپل کارپریشن سلوست سہید کی خاموشی سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ جانے لگی ملت روڑ پر کروڑو روپے کی لاغت سے چون سال قبل بنایا گیا رمضان بازار ویران آنی دروازے کھڑکیاں جنگلے اور شتیں چھوڑ لے پڑے ڈیپٹی کمیشنر جنگ محمد امیر اور ڈی پی او راشد اہدائیت کی زیرے صدارت امن کمیٹی کا اجلاس صدر چیمبر چودری انصر علی سیکیریٹری بار آمیر شہزاد زلائی صدر انجمنے تاجران حاجی دلدہ سٹی صدر محمد حاشم حاجی زفر اور دیگر شریق افسرانے محفوظ جنگ کے لیے علماء کو اور تاجر برادری ستاون مانگ لیا فیصلہ باز سیورچ میں پولیو وائرس کی تستیق کے بعد میک میں صحت کی انصدادے پولیو مہم کا آج تیسرا روز ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیرے صدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ دو روز میں تین لاکھ تین ہزار دو سو باسٹ بچوں کو قطرے پلا دیے پنجاب ایڈوکیشنر انڈانمنٹ فنڈ کا چیف منیسٹر میریٹ سکالرشپ پروگرام کا اعلان طلبہ کو ویرون ملک پی ایش ٹی کے لیے سکالرشپس دی جائیں گی امیدوار شبیس ایپریل تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں حکومت پاکستان بائس چانسلر زرائی یونیورسٹی فیصل آباد دکٹر اکرار احمد خان کو سیول ایوارڈ حلال امتیاز سے نماز تھا دکٹر اکرار احمد خان کو تعلیمی خدمات بالخصوص زرائی شعبے میں تحقیق یونیورسٹی میں انٹرنیشنل پروڈجیکٹس لانے مختلف فلو اور آجناس کی نئی ورائیٹیس مطارف کرانے پر اعزاز سے نوازا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی باقیات کو ریسائکل کر کے کارامند بنانے کا فیصلہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ریورس ریسورسز اور ناو ٹیکسٹ میں معاہدت ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل ریسائکلنگ انڈسٹری پر فوکس کیا جائے گا فیصل آباد کی آمین ٹاؤن میں ملین سمائل اور کرکٹر احمد شہزاد کی جانب سے افطار دسترخان کا احتمام افطار دسترخان میں فرزندان اسلام کی بڑی تعداد کو افطار کرائی عید آنے میں چوند دن باقی فیصل آباد میں خواتین نے عید کی تیاریاں شروع کرتی سواشل ویلفر کے ایک اثر بہبوت میں بیوٹیشن کلاسز میں عید کی تیاریوں کا آغاز خواتین عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے پرسوش مختلف ہیٹر ہیئر سٹائلز میک اپ ٹیکنیک سیکھنے لگیں ادارے نے عید کی تیاریوں پر پچاس سویسر ڈسکاونٹ دے دیا اور آرز کانسل فیصل آباد میں وورلڈ ٹیٹر ڈے کے حوالے سے پرفارمنس کا انقاد وورلڈ ٹیٹر ڈے کی صدارت ڈائریکٹر عبرال آلم نے کی ٹیٹر پرفارمنس ینگ آرٹسٹ کی جانب سے پیش کیا کیا موسیقی